اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی صاحب میرے ایک سوال تھا جیسے کہ میرے اوپر دو بینکوں کا کرز تھا ٹھیک ہے چھوٹ جاتا نہیں تھوڑا ہے بیس بیس ہیار کرکہ ایک کا بیس تھا ایک کا پچیس تھا ٹیک ہے بھائی لیکن ابھی جو میں اس کو دینے کے لیے میں کوشش کروں اس کو واپس کر دوں ایک بینک بند ہو چکا ہے اور ایک بینک جو ہے وہ میرا ڈیٹیلز جو ہے جو وہ کھوج نہیں پا رہا ہے ایک بینک کا بیس ہیار تھا ایک بینک کا پچیس ہیار تھا جیسے میں بہت پہلے لیا تھا دس سال پہلے ہے ممکن لیکن دس ہیار سال پہلے لیکن ایک بینک جو ہے اس کا ڈیٹیل خوج نہیں پا رہا کہ میرا اس کا ریکارڈ اس میں ہے ہی نہیں مل نہیں رہا ہے اور ایک بینک جو ہے وہ بند ہو گیا ہے یہ جو پیسہ ہے میں کیسے واپس کروں کس کو دوں تو اس کے بارے میں کچھ بتا تھا یہ بڑا مہربانی ہوتا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے دو بینک سے قرض لیا تھا اور یہ پریشان ہے کہ ان بینکوں کو قرض واپس کسی کیا جائے کہتے ہیں ایک بینک تو شاید ڈوب گیا یا کیا ہوا اور دوسرے کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں دکھرا تو سہ سے پہلی بات یہ ہے کہ بینک سے کر لینا یہ حرام ناجائز ہے اس کی قطعن کوئی گنجائش نہیں ہے اسے سہ سے پہلے تو اس بات سے توبہ کرنا چاہیے جو لون لیتا ہے تو قرض نہیں جس کو لون کہتے ہیں یہ سودی قرض ہوتا ہے تو یہ حرام اور ناجائز اسے توبہ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ واپس کرنا چاہیے بینک کو معلوم کرنا چاہیے جا کے ہم یہ یہاں پہ نہیں کہہ سکتے جتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا ہے کہ بینک کے پاس ریکارڈ نہیں ملنا ہے تو یہ یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں ملنا ہے یعنی ہو سکتا ہے کوئی سستی ہو کوئی کاہلی ہو کسی کی تو پوری قرصے چھان بین کرنا چاہیے جا کے آپ نے کسی سے لیا ہے تو دیکھے معاملہ رفع دفع کرنا چاہیے اور بالفرض آپ نے کسی سے لے لیا ہے اور آپ اسے واپس نہیں کر پا رہے ہیں بالفرض واپس نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ جا کے یہ بھی پتا کر سکتے کہ اس کے اور کون رشتدار ہیں آس پاس کے لوگ ہیں تو لوگ بینک بند ہو گیا تو بھی آپ یہ کہہ کہ آج کی زمان میں کوئی نوگا جو کہہ کہ ہمیں نہیں چاہیے اگر نہیں ہے تو بھی جو بینک کا مالک ہے آپ جا کے اس کو واپس کریں کوئی نہیں ملتا چلو وہ بھی نہیں ملتا کوئی رشتدار نہیں ملتا آس پاس کوئی نہیں ملتا چلیں آپ جو ہے کسی گھریپ کو دے دیں صدقہ کر دیں کسی اور کا تھا آپ دے دیں کسی کو صدقہ کر دیں اور بعد میں اگر پتا چلا کہ یہ اس کا مستحق ہے تو الگ سے آپ کو دینا پڑے گا بہرحال یہ کہہ دینا آسان نہیں ہے کہ دونوں بینک ڈوب گئے اب آپ رکھ لیجی وہ ہے قرض وہ ہے کسی اور کا اور جس سے لیا ہے آپ نے اس تک وہ مال جانا چاہیے بہت سارے لوگ قرض لیتے ہیں چاہے بینک سے چاہے یہاں سے اور بعد میں سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ واپس نہ کرنا پڑے اس کے لئے بہت سارے راستے ہوتی ہیں لیکن اس کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں کہ آپ نے کسی سے لیا ہے تو آپ اسے واپس لیں اور اگر واپس کرنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں تو بھی آپ اس کے مالک نہیں ملکیے ثابت نہیں ہوتی ہیں آپ اس کے مالک نہیں ہیں اس لئے آپ کیا کریں کہ وہ کسی غریب مسکین کو دے ڈالگے ہیں غربہ میں آپ اس کو باٹ دیجئے ہیں لیکن باٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بری ہوگئے باٹنے کے بعد کل کو اگر مالک جو اس پیسوں کا مالک ہے جیسے کہ آپ کریں کہ آپ کا ریکارڈ نہیں ملیا کل کو مل گیا آپ کو دینا پڑے گا لکس تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ تو نہیں استعمال کر سکتے آپ کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے یا تو آپ اس تک پہنچائی ہے جسے آپ نے لیا نہیں پہنچا سکتے تو آپ غریب مسکین کے حوالے کر دیجئے فقرہ کے حوالے کر دیجئے لیکن آپ خود جو ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے آپ کی ملک ہے تو اس پر ثابت نہیں ہو سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں